میں پوچھتی ہوں کہ مجھے اپنے عوام سے دور رکھنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے میں پوچھتی ہوں کہ قائد عوام کو کس شرم میں فانسی دی گئی سلام بے نظیر شہید بے نظیر ہو کر شہید قوم کو حیات دے گئی بھٹو کی لادلی ہمیں یہ بات کہہ گئی ہو ظلم چاہے جتنا کبھی سر نہ جھکانا ہو ظلم چاہے جتنا کبھی سر نہ جھکانا ہر حال میں ہم نے ہی تو ہے ملک بچانا سلام بے نظیر شہید بے نظیر سلام بے نظیر شہید بے نظیر قائد عوام ظلفقار علی بھٹو موت کی کوٹری میں تھے تو ان نے مجھے یہ سبب سکھایا اللہ تعالیٰ زندگی لیتا ہے موت سے نہیں ڈرو اصولوں کے خاطر لڑو اصولوں کی جیت ہوگی بابا کو پہلے تیرے جو خانسی پہ چڑھایا پھر بھائی قتل کر دیئے کچھ رحم نہ کھایا پھر ملک کی تقدیر وہ زنجیر نہ رہی ہم درد غریبوں کی بے نظیر نہ رہی سلام بے نظیر شہید بے نظیر کیا پیپلز پاڈی کے چار دور آئے کہ کیا چھانتی ہوئی کوئی بھی پیپلز پاڈی کے دور میں چھانتی ہوئی مزدوروں سے پوچھو مزدوروں کی حکومت تھی کوئی بھی مزدوروں کی چھانتی پیپلز پاڈی کے دور میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہم ان کے محافظ ہیں ہمارہ حق نار کے حق کے محافظ ہیں رنگین زمین ہو گئی تھی تیرے لہو سے ہائے بھلا کیا دشمنی تھی تیری عدو سے رنگین زمین ہو گئی تھی تیرے لہو سے ہائے بھلا کیا دشمنی تھی تیری عدو سے آنسو تیری میت پہ ہے ہر ایک نے بہائے نہ حق تیرا ہے قتل کوئی کیسے بھلائے سلام بے نظیر شہید بے نظیر سلام بے نظیر شہید بے نظیر ایک سازش تھی ارتضا کا قتل ایک سازش تھا تاکہ ارتضا کی قتل کے ساتھ ساتھ سیاست کی قتل ہو جائے جمہوریت کی قتل ہو جائے کہ جب زیاء الحق یارہ سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکتا تو زیاء الحق کے پہلا بار پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے جانو جگر فدا ہو بلاول پہ ہمارا لیڈر یہ ہمارا ہے اس میں اکس تمہارا جانو جگر فدا ہو بلاول پہ ہمارا لیڈر یہ ہمارا ہے اس میں اکس تمہارا بی بی ہمارا عہد ہے ہم سنگ چلیں گے اور ساتھ بلاول کے ہر ایک جنگ لڑیں گے سلام بے نظیر شہید بے نظیر ہو کر شہید قوم کو حیات دے گئی بھٹو کی لادلی ہمیں یہ بات کہ گئی ہو ظلم چاہے جتنا کبھی سر نہ جھکانا ہو ظلم چاہے جتنا کبھی سر نہ جھکانا ہر حال میں ہم نے ہی تو ہے ملک بچانا سلام بے نظیر شہید بے نظیر سلام بے نظیر شہید بے نظیر شہید بے نظیر شہید بے نظیر